آپ دیکھ رہے ہیں گرگھنڈا قانون دان اور قانون کے رکھ والے کب محضب بنے گے؟ ریاست مدینہ اور نیا پاکستان بنانے کے دعوے کرنے والے کیا قانون دانوں کو بہتر کر پائیں گے یا محض یہ خواب ہی رہ جائے گا؟ ہفتے کے روز ہونے والے پنجاب بار کے الیکشن کے نتائج آتے ہی جیتنے والے وکلا کے حامیوں نے جسن مناتے ہوئے ہوای فائرنگ کا سلسلہ شروع کر دیا لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں ہوای فائرنگ کے واقعات رونما ہوئے وکلا نے فائرنگ کر کے قانون کی دھجیاں اڑا دی اور بتا دیا کہ قانون دانوں سے بڑا قانون شکن کوئی ہو ہی نہیں سکتا پی بی سی کے نتائج آئے تو لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں وکلا نے فائرنگ کی جس کی فوٹیجز بھی منظر عام پر آ گئیں جن میں وکلا کو رکس کرتے فائرنگ کرتے اور جدید خودکار اسلحہ لہراتے اور بہ آسانی چہروں کو بھی شناخت کیا جا سکتا ہے ایک علاقے میں ڈالفن اہلکاروں نے فائرنگ کی آواز سنی اور جائے وقوا پر پہنچے تو وکلا نے گالیاں دی اس موقع پر ہوای فائرنگ اور ڈالفن اہلکار کو گالیاں دینے کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں اس حوالے سے شہریوں کا کہنا تھا کہ وکلا قانون کے رکھ والے ہیں ان کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے پنجاب بار کانسل کو ہوای فائرنگ کرنے والے وقلا کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے فیصل آباد میں وقلا کے جانب سے کی جانے والی ہوای فائرنگ کے نتیجے میں تھانہ سیول لائن میں اے ایس آئی امان اللہ کی مدیت میں چھے نامعلوم افراد کے خلاف اور تھانہ کوتوالی میں دو مقدمات درج کر لیے گئے تاہم ابھی تک ان واقعات کے خلاف پولیس کی کوئی کارروائی یا کی جانے والی گرفتاری سامنے نہیں آئی ناظرین پاکستان کی تاریخ میں وڈیروں سیاستدانوں زمیداروں سرمایہ کاروں اور سنتکاروں نے اپنے بچوں کے لیے کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو لیکن ان میں سے کثیر تعداد نے اپنے بچوں کو وقالت قانون کی ڈگری ضرور دلوائی ہے جو افورڈ کرتے وہ بیرون ملک سے بھی ڈگریان لے آئے جو خرید سکتا تھا وہ پاکستان کے سب سے مضبوط نظام تعلیم سندھ سے بھی ڈگریان خریدتے رہے اور جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے تھے چھوٹے زمیدار انہوں نے اپنے بچوں کو کسی نہ کسی طرح عوامی جامعات یا نیچی کالجز سے بھی یہ ڈگریان مکمل کروائیں ناظرین بہت سے ڈگری ہولڈر حضرات وقالت میں اپنے شوق، ذوق، محنت، محبت، خدمت یا نام روشن کرنے کی وجہ سے نہیں آئے بلکہ وہ اپنے مو سے کہتے ہیں کہ پاکستان کے بڑے مسائل ہیں کوٹ کچیریوں کے چکر پھر اپنے علاقے میں ایک ٹیکہ بھی ہو جاتا ہے اس طرح کی بہت سی وجوہات وہ خود پیش کر دیتے ہیں اور اکثر وقالہ حضرات کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے قانون اس لیے نہیں پڑھا کہ ہم سمجھیں کہ قانون پر عمل کیسے کرنا ہے بلکہ ہم نے قانون اس لیے پڑھا ہے کہ سمجھیں کہ قانون سے بچنا کیسے ہے خیر جو بوئنگے وہ ہی کاتا جائے گا اور جیسے بویا جائے گا ویسے ہی کاتا جائے گا مثال آپ کے سامنے ہے